ہلے فرینز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم یہاں پہ بنانے والے ہیں اجوائن کا بہت زیادہ ہیلڈی ناشتہ جس سے آپ بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا کڑکتی تھنڈ میں بھی گرمی کا احساس ہو جائے گا میں جو آپ کو تھنڈ بلکل بھی نہیں لگے گی ایسا ناشتہ میں بنانے جا رہی ہوں یہ بلکل ہی نیو اور ایزی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بھی کومنٹ کو بکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ میرے سپیک کیسے لگے اس کے لئے یہ تک اجمائل نہیں ہے اور ساتھ میں میں نے لیا ہے دھنیا دھنیا یہ میں نے فریش لیا ہے اس کو میں نے چیدر سے واش کیا ہے اور اس کو ہم باریک کاٹ لیں گے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے باریک کاٹ لینا بس اس طرح یہ ہم نے کرنا ہے یہ دو انگیڈنٹس ہمارے ہو چکے ہیں اس کے ارابعہ آگے ہم کیا لیں گے چلیے دیکھتے ہیں ہم نے یہ دیکھیں آٹا کو اند لیا تھا اور میں نے ایک جیسے روٹی کی طرح جو ہوتا نا وہ لیا ہے دھو لیا ہے تو اس کو اب ہم روٹی کی طرح ہی بیل لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم روٹی کی طرح اس کو بس ہم نے بیل لینا ہے یہ دیکھئے بیل چکا ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے دیسی گھی یہ بہت زیادہ ہیل دی ہے اور صدی میں اس کا بہت زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے اگر آپ صبح صبح یہ کھا لیں تو آپ کو پورا دن ٹھنڈنے لگے گی یہ دیکھئے اس کے اوپر میں نے چھٹکی بھر نمک ڈال دیا ہے یہ دیکھئے دیسی گھی لگانے کے بعد چھٹکی بھر نمک ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈال دینی ہے اس میں ہماری کیا ہے جو اجوائین یہ بھی میں نے تھوڑی سی بیسے ہاف سپون سے بھی کم لی ہے آپ چاہے تو جیسے ٹھنڈ جادہ ہے تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے کم لیا ہے آدھ سپون سے بھی کم لیا ہے اور اس کو ایسے کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے بھرک لیا ہے ہمارا دھنیا جو کٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھئے میں نے رفلی چوپ کر لیا تھا اس کو تو اس طرح سے میں نے اب دھنیا اس میں ڈال دیا ہے یہ دیکھئے دھنیا ہم نے اس کو اس میں ڈال دینا ہے یہاں پہ ایسے سپرٹ کر لیا اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے تھوڑا سا جو ہمارا گندہ ہوا آٹا ہے اس کو رکھ دیں گے تاکہ جو ہمارا جو پرانٹھا بنا رہی ہوں نا اجوائین کم ہے جو بہت زیادہ ٹیسٹ گیا ہے تو اس کے اوپر ہم جیسے اب میرا جو دھنیا ہے وہ بہت زیادہ گلہ ہے تو اسی لئے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا یہ بھی سکا آٹا بھی سپرنکل کر دیا ہے اب اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کر دیں گے یہ دیکھئے کیونکہ بیچ میں آٹا اس لئے ہم رکھتے ہیں تاکہ یہ چپک جائے کیونکہ دھنیا کے قرارن کئی بار نہیں بھی چپکتا تو اس طرح سے کہیں یہ چپک جائے گا اور سکا آٹا میں نے اس لئے لگائے تھا تاکہ جو گھیلہ پن ہے جو ہمارے بیٹر میں وہ ختم ہو جائے تو یہ دیکھئے اب اس کو ہم نے صرف اور صرف پرانٹے کی طرح بیل لینا دے یہ بہت ایزی ناشتہ بنا رہا ہے ہمارا یہ دیکھئے اب اس کو ہم نے اس طرح سے بیل لیں دیکھئے کتنی اچھی لک آئے ہوئی ہے تو اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اپنے دوے پر ڈالنا ہے یہ دیکھئے کتنا لکنگ دیٹ بھی اچھا لگ رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ بتا دوں جب جیسے آپ کسی کی ڈلیوری ہو کر ہٹتی ہے تو اس کے لئے یہ پرانٹ رہا ہے تو امرت ہے تو آپ اس کو ضرور کھلائیں تو یہ دیکھئے سردیوں میں تو یہ سبھی کے لئے بینیفیشیل ہوتا ہے لیکن آفٹر ڈلیوری چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو ان کے لئے یہ وسوس میں یہ دھنیا نہیں آپ نے ڈالنا ہے باقی سب پروسیزر یہی ہے ویسے آپ نے ان کو پرانٹی کھلائیں گے تو وہ بہت زیادہ ہیلدی رہیں گے اور بچے کے لئے بہت زیادہ پڑھیا رہتا ہے تو یہ دیکھئے اب میں نے اس کو تاوے پر ڈال دیا ہے اب یہ پلٹ دیں گے یہ دیکھئے اب اس کے اوپر بھی ہم دیسیگی ہی لگائیں گے یہ دیکھئے اب میں دیسیگی لگانا شروع کر رہی ہوں اس کے اوپر آپ چاہے تو کرچی کی سائطہ ہے چاہے برش کی سائطہ سے چاہے سپون کی سائطہ سے کسی بھی طرح آپ اس کو لگا سکتے ہیں میں اس کو اس لئے اس طرح سے سیمپل ویسے دکھاتی ہوں کیونکہ لوگوں کے گھر میں کبھی برش نہیں ہوتا ہے تو میں لگاؤں گی تو وہ سوچیں گے ہمارے پاس تاو برش نہیں ہے لگانے کے لئے گی تو کیا کریں تو اس لئے میں ان کو سیمپل ویسے جو ہوملی ہم یوز کرتے ہیں ویسے ہی میں دکھاتی ہوں یہ دیکھئے میں سیمپل جو ہے ہمارے طریقے سے چل رہے ہوں اس سے ہم نے پلٹ پلٹ کر اس کے اوپر گھی لگانا ہے تو یہ دیکھئے ہمارا اب پلٹ دیں گے اگین کیونکہ گھی ہم نے اچھی طرح سے لگا رہا ہے تو یہ دیکھئے اس کو ہم نے دباتے ہوئے اب پلٹ دیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنا اچھا کلر آیا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو سیمپل پرانٹھے کو بہت ہی جیدہ لیکن یہ ہیلتی ہے آپ کو اجوائن کے گن پتہ ہیں دیسی گھی کے گن پتہ ہیں تو سردیوں میں تو یہ امرت کا بان ہوتا ہے یہ جیسے لوگ کہیں اجوائن کا پانی پیتے ہیں پرانٹھا بھی کھا کر اگر گھر سے باہر جاتے ہیں تو پورا دن وہ ہیلتی رہتے ہیں ان کو بلکل بھی باہر گھومتے بھی رہیں تب بھی ٹھنڈ نہیں لگتی ہے نہیں تو کئیوں کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے تو وہ بہت زیادہ مشکل میں آ جاتے ہیں تو اس طرح سے وہ پرانٹھا کر جائیں گے مارننگ ٹائم میں تو بہت زیادہ ہیلتی رہیں گے اور ٹھنڈ بھی کم لگے گی تو یہ دیکھیں ہمارا پرانٹھا بن کرتا ہے اس کو آپ ایک بات ضرور کنگی کسی بھی چیز کے ساتھ سارو نہ کریں اگر چاہیں تو دیسی گھی ہو تو دیسی گھی کے ساتھ سارو کریں اگر کھانے کی چکو نہیں تو سیمپل ایسے ہی دودھ یا چائے کے ویسے دودھ کے ساتھ کھائیں تو بہت زیادہ وینیوشیل ہے لیکن اگر آپ دودھ کئی لوگ پسند نہیں کھاتے تو چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن اس کو جیسے آچار چٹنی اس کے ساتھ بلکل بھی پریوک نہ کریں کیونکہ یہ ہمارا ہیلڈی ناشتہ ہے اس کو ہیلڈی رہنے دے اس کو چاہے تو آپ ایسے کھانے چاہے اس کو دیسی گھی کے ساتھ کھالیں بس یہ دیکھیں بیچ میں بھی نظر ہے کتنا اچھا لکا رہا ہے یہ دیکھیں اجوان اور دھنیے کے ساتھ تو چلی کھاپ کا دیکھتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے آپ اس کو ضرور ٹریک کریں اور مجھے بھی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں تینک یو ویری مچ